بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا بیوی کو کس کرنا یا پھر بیوی کے ہونٹ وغیرہ کو چومنا یا بیوی کے گال کو چومنا یا اسی طرح بیوی سے گلے ملنا یہ سب کیسا ہے بیوی سے ہم بستری کے بارے میں بھی اسی میں بتا دوں گا انشاءاللہ دیکھئے اس میں میں انشاءاللہ مسئلہ اس طرح حل کروں گا اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن آپ کو باقی نہیں رہے گا مسئلہ بالکل صاف صاف آپ کا حل ہو جائے گا اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے روزے کی حالت میں جمع کر لینا بیوی سے ہم بستری کر لینا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ سخت گناہ ملے گا اگر میاں بیوی دونوں راضی ہو کر ایسے کر رہے ہیں دونوں گنہگار ہوں گے سخت گناہ ملے گا دونوں کو اگر دونوں میں سے کوئی راضی نہیں تھا دوسرا زبردستی ایسے کر رہا ہے تو زبردستی کرنے والا گنہگار ہوگا جس کو زبردستی جو زبردستی نہیں کر رہا تھا چاہتا نہیں تھا مطلب اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا اب اس کو جب سمجھ چکے ہیں آپ اب آئیے اصل پوائنٹ کی طرف روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا چمہ چاٹی کرنا تو یا گلے لگانا یہ کیسا ہے یہ اگر جوان آدمی ہے اس کو یقین ہے کہ بھائی میں ہم بستری تک جاؤں گا نہیں میں تو بس ایسے ہی بیوی کو خوش کرنے کے لئے پیار محبت سے ایسے کر دیتا ہوں اس کو یقین ہے ہم بستری تک بات پہنچے گی نہیں میں بھی جاؤں گا نہیں بیوی بھی جائے گی نہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک مسئلہ یہاں بیچ میں آپ کو ذرا بتا دوں اس کو بھی جان لیں گے تو انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے کی بات سمجھنے کے لئے وہ کیا ہے اگر بوسو کنار کر رہا تھا بیوی سے پیار محبت سے چمہ چاٹی کر رہا تھا اب منی خارج ہو گئی انزال ہو گیا بیوی یعنی عورت کا انزال ہو گیا عورت کی منی خارج ہو گئی یا مرد کی منی خارج ہو گئی جس کی بھی منی خارج ہو جائے گی اس طرح چمہ چاٹی کرتے ہوئے کس وغیرہ کرتے ہوئے تو اس صورت میں جس کی منی خارج ہو گی اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہاں اتنا ہے اگر ہم بستری نہیں کیے ہیں جمع نہیں صحبت نہیں کیے ہیں کفارہ لازم نہیں ہو گا لیکن روزہ ٹوٹ گیا لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے اگر صرف چمہ چاٹی کیا تھا کس وغیرہ کیا تھا گلے لگایا تھا لیکن منی خارج نہیں ہوئی اس سے کیا ہوگا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہے جہاں تک ٹوٹنے کی بات ہے لیکن یہاں اندر جب ہم آئیں گے مسئلے کے وہاں سمجھنے کا ہے اگر اس کو شباہ ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں ہم بستری تک پہنچ جاؤں یا پھر بیوی کو سہوت ہونے کی زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے پھر بیوی کوئی انزال ہو جائے گا بیوی کا روزہ برباد ہو جائے گا یا پھر اس طرح کوئی خوف ہو دونوں کو اگر یقین ہے کوئی بات نہیں ہے اس طرح پیار محبت سے اس طرح کر سکتے ہیں بلا کراہت ایسا کرنا مقروبی نہیں ہوگا جوانوں کے لئے بھی لیکن عام طور پہ جوان کہاں کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح کرتے ہو تو ہم بستری تک پہنچ جائیں گے اگر ہم بستری تک نہیں بھی پہنچے ڈرتے ڈرتے انزال ہو جائے گا منی خارج ہو جائے گی تو روزہ ہی تو چلا گیا ان کا اسی وجہ سے فقہہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جوان ہے وہ اس طرح نہ کرے ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوی سے دور دور رہے بیوی کے پاس بیٹھ سکتا ہے بیوی سے بات کر سکتا ہے اس طرح کا مطلب ایسے کام کرنا جس سے شہوت غالب آ جائے شہوت بھڑک جائے جوش میں آدمی آ جائے ایسا کام نہ کرے اسی لئے نوجوانوں کے لئے علماء مطلقا مکروہ کہتے ہیں لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے اگر کوئی جوان ایسے ہے جو یقین ہو جائے جو میں نے بتایا ابھی کہ دونوں کو یقین ہو تو وہ ایسے کر سکتے ہیں پیار محبت سے کوئی بات نہیں ان کے لئے بھی مکروہ نہیں ہے ورنہ پھر مکروہ ہے اور کب روزہ ٹوٹے گا کب مکروہ ہے کب روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تینوں مسئلہ حل کر چکا ہوں رہی جو بڑے ہیں ان کے اندر شہوت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ان کا خون اتنا گرم نہیں ہوتا ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں ہاں وہ ایسے کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر ان کو شک ہے ڈر ہے کہ ہم بستری تک بات پہنچ جائے گی وہ بھی ایسا نہیں کریں ان کے لئے بھی مکروہ ہو جائے گا یہ میں نے پوری تفصیل سے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے نئے سمجھ پائیں گے علماء سے پوچھیں گے دیکھیں یہ مسئلہ شرم و حیاء کے خلاف ہے لیکن جاننا بہت ضروری ہے یاد رکھئے گا اسلام میں شرم و حیاء مسئلہ مسائل میں یہ آپ کو برباد کر دے گا کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں وہ شرم کرتے ہیں مسئلہ بیان کرنے سے یاد رکھئے بہت غلط ہے قرآن نے شرم و حیاء کے مسائل کو بھی کھول کھول کر بیان کیا ہے کیوں ارے جب بیان نہیں کرو گے تو آوان جانے گی کیسے لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا لوگ جانتے نہیں ہیں غلط کام میں ناجائز کام میں لگے ہوئے ہیں اگر شرم کی بات ہے تو ٹھیک ہے شرم کی بات ہے لیکن جاننا تو ضروری ہے اسی وجہ سے میں نے یہ مسئلہ شرم و حیاء کے خلاف ہونے کے باوجود بھی آپ کے سامنے بیان کی آئے جس کی وجہ سے جاننا بہت ضروری تھا اس کا روزے کے مسائل روزے کے مہینہ ماہ رمضان چل رہا ہے اسی لئے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں